تو دوستوں آگے آنے والے لگ بگ بہتر گھنٹوں کے لیے بھارت کے لگ بگ بارہ راجیوں کے اندر موسم ویباہ کے دوارہ جو ہے وہ بھینکر لو کا جو لرٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے یعنی تاپان کے اندر جو ہے وہ جبردست وردی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آتھ میں تیج جو ہے وہ آندھی بھی کچھ شتروں کے اندر چل سکتی ہے جو کی گرم ہواوں کے ساتھ ہوگی تو نشت روپ سے کافی زیادہ یہ جو لو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے تو آپ سبھی بھائیوں کو سلح ہے کہ آپ جو ہے وہ کم سے کم تین چار دن تک اگر خاص طور سے بات کریں تو تھوڑی ساف دھانی رکھیں اور ساتھی ساتھ بات کریں تو آپ جو ہے وہ پانی کا سیون زیادہ سے زیادہ کریں زیادہ سے زیادہ آپ پانی پیئیں نیمو جو ہے وہ اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں جس سے کی آپ کے شریر کے اندر جو پانی کی کمی ہے وہ نیہ ہو اور آپ جو ہے وہ اس گرمی سے بچ پائیں فیلحال مانسونی طرف کی استیتی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈبانے میں نکوبار دیپسون سے اتری دشاہ کی طرف یعنی کیرل کی طرف ابھی جو یہ طرف ہے وہ بڑھ رہی ہے لیکن کیرل کے اندر ابھی سے ہی باری شروع ہو گئی ہے اور جو مانسون ہے وہ لگ بگ جو ہے وہ ستائیس تاریخ کو بھارت کے اندر جو ہے وہ پرویش کر سکتا ہے اگر بات کی جائے اتری بھارت کی تو اتری بھارت کے اندر دوستوں جمہو کشمیر ہیماچل پردیش اور اتراکھنڈ تینوں ہی راجیوں کے اندر جو موسم ہے وہ لگ بگ شوشک بنے رہنے کا انمان ہے بارش کی سمباؤنا یہاں پر نہیں ہے تاپان کے اندر بھی ہلکی وردی ہو سکتی ہے اور ساتھی ساتھ بات کی جائے پنجاب اور ہریانہ راجے کی تو دونوں ہی راجیوں کے اندر جو ہے وہ جبردست گرمی دیکھنے کو مل سکتی ہے دکشنی جو جلے ہیں یہاں پر جو ہے وہ خاص طور سے پنجاب اور ہریانہ کے تو یہاں پر جو ہے وہ لوکا پربھاو بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تاپان کے اندر کافی زیادہ وردی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح سے یہاں پر راجستان راجے کی بھی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ خاص طور سے پسچیمی راجستان کے اندر یعنی جیسل میر باڑ میر جالور شیروہی ان جلوں کے اندر اور ساتھی ساتھ دکشنی جلوں کے اندر بھی یعنی مدیپور ڈنگرپور بانس وارڈا کوٹا بوندی باران جھالا وارڈ ان جلوں کے اندر جبردست جو تاپان ہے اس کے اندر وردی دیکھنے کو مل سکتی ہے کوٹا بوندی باران جھالا وارڈ یہاں پر تاپان جو ہے وہ لگ بک 45 دگری کے آس پاس رہ سکتا ہے اسی طرح سے اتری راجستان کے اندر اور پوروی راجستان کے اندر بھی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چورو کے اندر جھنجنو کے اندر سکر کے اندر جیپور اور آس پاس کے چہتروں کے اندر تاپان 50 دگری کے آس پاس جا سکتا ہے جس کی وجہ سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ دکتوں کا سامنا آپ کو جو ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ 48 سے بہتر گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر آپ راجستان کے اندر رہتے ہیں تو نیشت روپ سے کافی زیادہ سافتان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے آنے والے لگ بگ 30 دنوں تک کافی زیادہ گرمی اور لوگ کی ستیتیاں جو ہے وہ یہاں پر بنی رہ سکتی ہے اتر بردیش کے بھی بات کریں تو خاص طور سے دکشنی جلوں کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ لوگ کا پرکوب دیکھنے کو مل سکتا ہے بیہار کے اندر بات کریں تو لگ بگ موسم کے ششک بنے رہنے کا انمان ہے پوروی جلوں کے اندر کچھ جو ہے وہ ہلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے پورنیا اور آس پاس کے جلوں کے اندر اسی طرح سے بات کریں تو اتری جلوں کے اندر جو ہے وہ موسم ششک اور کیول ایک دو ستانوں کے اوپر جو ہے وہ بادلوائی کے ساتھ میں ہلکی بوچھاریں گرنے کا انمان لگائے گئے ہیں باقی لگ بگ پورے بیہار کے اندر موسم ششک بنے رہنے کا انمان ہے سکیم، اروناتر پردیس، ناغالین، منیپور، میزورم، اسم اگھالے سبھی پروتر بارد کے راجوں کے اندر بات کی جائے تو خاص طور سے اروناتر پردیس اور ناغالین کے اندر یہاں پر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش ہو سکتی ہے جبکہ باقی راجوں کے اندر بارش کے اندر کافی زیادہ کمی آنے کا انمان لگائے گئے ہیں اسی طرح سے پششے منگال، جھارکھنڈ اور اوڑیسہ کے اندر بات کی جائے تو اوڑیسہ کے اندر لگ بگ موسم کے ششک بنے رہنے کا انمان ہے جبکہ جھارکھنڈ اور پششے منگال کے کےول جو تٹیہ علاقے ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ہلکی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح سے چھتیس گھڑ کے اندر بھی لگ بگ موسم کے ششک بنے رہنے کا انمان ہے ساتھی ساتھ جو ہے وہ مدی پردیش کے اندر جو ہے وہ لو چلنے کا الٹ موسم باقی دورہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے پورے مدی پردیش کے اندر موسم لگ بگ ششک بنا رہے گا گجرات کے اندر بھی جبردست جو وردی ہے وہ ہو سکتی ہے تاپمان کے اندر وہیں بات کریں تو مہاراشتر کے اندر بھی ابھی جو ہے وہ تاپمان کے اندر کمی یا راحت کی کوئی بھی جو ہے وہ امید یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے لگ بگ تین چار دنوں تک اسی طرح سے بات کریں کرناٹک کے اندر اور گوہا کے اندر تو لگ بگ موسم کے ششک بنے رہنے کا انوان ہے کیرل کے اندر پریم آنسونی بارش جو وہ شروع ہو چکی ہے جو کی آگے آنے والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں تک جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے تامینلاڈو کے اندر بات کریں تو کچھ آنتری قلاقوں کے اندر ہلکی بارش کی امید ہے باقی لگ بگ پورے تامینلاڈو کے اندر موسم کے ششک بنے رہنے کا انوان ہے اسی طرح سے بات کی جائے اگر آندر پردیش کی تو آندر پردیش کے اندر اور تیلنگانہ راجے کے اندر بھی لگ بگ موسم کے جو ہے وہ ششک بنے رہنے کا انوان ہے امید کروں ہوں کہ آپ کو یہ جو انفرمیشن دی گئی ہے آپ کے لئے ہیل فود ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوان